ٹربل فیوم ٹاسکیم میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مسئلہ سی سنیک ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سنمن نوٹس اور یہ چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اب ایسے بھی اچھے لگتے ہیں تو اور جلتے ہیں ریسپی کے طرف اس ریسپی کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے تین کپ میلہ اس کو میں نے پہلے سے چھان دیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا ڈیٹھ کھانے کے چمچ انسٹنٹ ہیسٹ اور تین کھانے کے چمچ چینی اس تین اجزہ ہم نے اچھے لگتے سے مکس کر لینا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے لگتے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس میں ہم دالیں گے ایک چائے کے چمچ نمک نمک کبھی بھی آپ ایس پر نیلتے ہیں اس کی وجہ سے جو ایس پر آپ کی ڈی اکٹیویٹ جاتی ہے اور آپ کا جو میدہ ہے اور آپ کا ڈو ہے وہ کبھی بھی پھولے گا نہیں اس کو چیزوں سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ایکسائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب یہاں میرے پاس ہے ڈیٹھ کپ دودھ اور اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سمون تین کھانے کے چمچ کو کنگ آل اور اس کو ہم نے تقریباً 45 سے 30 سیکنڈ تک ہم نے مائکروویو میں اس کو گرم کرنا ہے تاکہ یہ نیم گرم ہو جائے یہ میں نے گرم کر لی ہے اور اس کو چیک کرنے کے لئے کہ آپ اپنی انگلی ٹپس میں ڈالیں گے یہ ہاتھ دھولی جی کا پہلے پلیز تو آپ کو نہ تو گرم حسوس ہونے چاہیے اور ٹھنڈا بلکل نارمل سے فیل ہو اب اس میہدے جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا اس کے اندر ایک گڑھا سے پنا لیں گے اور ہم اس کے اندر دال دیں گے اور اب ہم سپیچلوں کے مدد سے اس سارے لیکوڈ اور ڈرائے مکسٹر کو یک جان کر دیتے ہیں اتنا ہم نے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر لیکوڈ اور ڈرائے چیز کوئی بھی الائدہ الائدہ نہ رہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ اتنی میں مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم نے گوننا ہے آپ نے اس کو اتنا گوننا ہے کہ اب مائدہ ڈرائے نہ رہے یہ آپ کو تقریباً چار سے پانچ میں لگیں گے اس کو گوننے میں اس نورمال نماتا گوننا ہے پہلے اس طرح ہم نے گوننا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کاؤنٹر بھی اس کو گون سکتے ہیں لیکن میں ایسا ہی گون رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ابھی سب ایک جان ہو جائے اور آپ تھوڑا سا مہدہ جو ہے آپ کا وہ تھوڑا نرم ہو جائے گا اور سٹکی بھی ہوگا تو ساتھ ساتھ آپ نے خوش میدہ بھی گوننا ہے اب اس ٹائم پہ آپ نے کیسے گوننا ہے مہدے کی مدد سے اس مہدے کو پش کریں گے اور واپس اکٹھا کریں گے اور آپ کی مہدے کی فائنل اور ڈو کی فائنل سے کلیے دیں جائے گے اوپر ہم سائیڈ پہ اویل لگیں گے اوپر باؤل کے نیچے اس طریقے سے آرام سے آپ کا ڈو نکر آئے گا اور اوپر سے ڈرائی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اس کو آپ چاہیں تو بلاسٹک ریپ سے یا کچھن ڈاول سے کور کریں اور کسی گرم جگہ پر ایک سے دو گھنٹے کے لئے لگ دیں ایک سے دہر گھنٹے ہو چکے ہیں میرے دو گھنٹے میں بعد اس کو کھولا ہے میں نے پلاسٹک ریپ پہ لگا رہا ہے تاکہ یہ میرے ٹاؤل سے سٹک نہ ہو اور یادہ گر ہوں کہ موسم ٹھنڈا ہے تو گرم ہی رہے گا یہ دیکھیں جی ڈو کتنا اچھا سا رائز ہو گیا ہے اب میں کاؤنٹر پہ میں نے خوش میدہ ڈال دیا ہے اور اس سے پہلے ڈو ڈالوں گی یہ ہے کتنا خوبصورت ڈو بنا ہے اس کو پہلے ہاتھ سے ہم پلائٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو بیلنس سے اچھا دیکھ سے بیل لیں گے پہلے آپ خوش میدہ سپرنکل کریں گے اوپر اور رولنگ بیلنگ پہ بھی آپ خوش میدہ لگا لیں تاکہ یہ ڈو کے ساتھ نہ چپکے اس کو بیل لیں گے اس کو درمیان میں ہم نے اس کو بیل دیا ہے اب ہم نے اس کی سٹرپس کارٹنی ہے ون انچ کی سٹرپ سے ون انچ اڈائی ہو اس کی سٹرپس کارٹ لیں میں تو اندازہ سے کارٹنی آپ گراب چاہتے ہیں تو آپ میر بھی کر سکتے ہیں میں نے پہلے نشان لکا لیا ہے تاکہ جتا اندازہ صحیح برابر سمجھ کر سکوں میں نے ساری تقریبا سٹرپس کارٹ لیں اور یہ چند ہی میں آپ کو کارٹ دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ان کی سٹرپس آپ نے کارٹ لینی ہے یہ تقریباً 1 فورتھ اور 1 ہاف انچ کے درمیان کی ایک سائز ہے ہم نے یہ کارٹ لینی ہے اور اب آپ نے ان کو لینٹ میں کارٹنا ہے لینٹ آپ کی 5 انچ تک ہو تو آپ نے لینٹ اس کی کارٹ لینی ہے ٹھیک ہے کارٹنا ہے لینٹ آپ کی 5 انچ اور اسی طرح آپ نے سارے لوگ کی جو ہے وہ 5 انچ کی کوئی ہڑیں پاس چھوڑ دیں لیکن پوشید کریں کہ 5 انچ کی سٹرپس کارٹ ہیں اس لینٹ سے اچھی نوٹس کن جاتی ہیں تو یہ سٹرپ میں نے بنا لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ یہ نوٹس سے بنا نہیں ہے بہت سمپل پروسسس ہے جیسے ہی نوٹس بناتے ہیں کسی بھی ترینڈ کی ایسی پہلے آپ نے اس سٹرپ کو تھوڑا سا سٹریچ کرنا ہے ہاتھ سے اور ٹھوڑا سا لمبا بننا ہے اور ٹھوڑا سا پتلا بھی ہو جائے گی سٹرپ اس کے بعد آپ نے دونوں سائٹس کو کراس کرنا ہے اور یہ جو بیچ میں لوب بن رہا ہے اس سے ایک سائٹ کی سٹرپ کو گزارنا ہے ایسے آپ گیرہ لگاتے ہیں اسی طرح نوٹ کھیشنیاں اور اسی طرح ہم بس دونوں سٹرپ کو کراس کر کے اس لوب میں گزار کے ایک نوٹ نہ نہیں ہے اسی نوٹ بن کے اور اسی طرح سے ہم نوٹس موال دیں گے دوبارہ آپ کو بتاؤتی ہوں پہلے آپ نے سٹرپ لینی ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے یوں تھوڑا سا کینچنا ہے کہ تھوڑی سٹرپ کی جو پتلی ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں سائٹس کو کراس کرنا ہے پھر میچ میں یہ لوب ہے اس میں سے آپ نے ایک سائٹ کو گزارنا ہے اور اس کو باہر کھینچنا ہے تاکہ اس کو ایک نوٹ بنا لیں گیرہ بنا لیں اور آپ نے جس سے یہ پہتے ہیں کہ تھوڑا سا خشک نیتا ہے اور اسی طرح نوٹ بنا کر دیں یہ میں نے کاف ساری بنا لی ہے اسی طرح میں ساری سٹرپس بنا لوں گی اب یہ میں نے بنا لی ہے اور ان کو میں کچھ بھی کچھن ٹاول سے تقریبا تیس منٹ سے آہ دہ ہٹے تک دوبارہ رائس کرنے گا دوں گے یہاں میرے پاس ہاف کپ چینی ہے اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے بیادہ باریک نہیں کہنا پاورڈ نہیں کہنا اس کو تھوڑا سا گرین نہیں تھوڑا سا موٹا موٹا ہے اور اس کے اندر میں تین سے چار ٹائکٹھ مچ تارچینی کا پاورڈ دالوں گی کامی زیادہ اپنی پسند کی حساب سکتے ہیں اور اس کو اچھے لیگ سے میس کر کے ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اس کو ہمارک دیتے ہیں اور ہمارک دیتے ہیں یہاں میں نے ایک پین میں اپنی پیس میں پیس میں دالیں گے اور اس کو دس سکند بار پیس پر آنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیپیٹیٹر پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اب ایسا سکر کے ایک ایک نوٹ کو میں ایسا سکر دوں گے ایسا سکر دیں گے بہت ایسا سکر دیں گے بس زیادہ مطلب دالیں گے اتنا کہ آرام سے ایک جو ہے ان کو پھولنے کی جگہ مل سکی ایسا سکر دیں گے اس کو ہم فرائی کریں گے جب تک دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے گولڈن براؤنے ہو جائیں ٹیپن تان سے آٹھ میٹ لیں گے اور آپ نے اس کو لہ ہیٹ پر فرائی کرنا ہے اگر ایسا تیز آئل گرم ہوگا تو یہ اوپر سے براؤن ہو جائیں گی لیکن اندر سے کچھی رہ جائیں گی یہ گولڈن براؤن سے اچھا سا کلر آگے تو میں نے ایک ڈش میں لگا لیا تھا جتنا بھی آئل ہے وہ نکل دیں یہ دیکھیں جی اتنی اچھی وزدار سی فرائی ہو گئے اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو آپ نے ان سائی نوٹس کو اس میں شکر میں ڈالنا ہے اس کو اچھے لیگے سر سے کور کریں اور جو ایکسٹر ہے اس کو شیک کر کے اتار لیں اور اس لیگا پہ رہی ہے اس کو دوبارہ اس میں لائیں اسی طریقے سے ہم نے سارے نوٹس کو آئسنگ میں کور کر لینا ہے سائی سائی نوٹس کو ڈالتے جائیں اور جو ہم نے شکر کی اور سیٹمنٹ پاوڈر کی آئسنگ نہیں ہے اس میں کلر کر لیں بس یہ سائی سائی سیٹمنٹ نوٹس کو تیار کر کے انجوئی کریں بس تیار ہو گئی اور یہ جو ہے پرفیکٹ ٹی ٹائپ سمیک ہے ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں اور آپ کی فیملی کی ہر میمبر کو یہ بہت پسند آئے گا چھوٹا اور بڑا اور بڑا ہو ہر کسی کو بھی یہ سنیک بہت پسند آئے گا تو میں آپ کو یہ کھول کر دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے یہ جو ہے اندر سے بہت سوفٹ ہوتا ہے اور اسے کرسپی ہے اور یہ بہت مناسبتا میتھا ہے بہت میتھا نہیں ہے کہ آپ تنگ آجائیں ایک دوہ کھائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میں جلکہ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک کریں اور نوٹویشن بیل کو ضرور کلک کیجئے گا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ